بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکسر میں ہم لوگ ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نوبر ون سے ہی ریلیٹڈ ہے پوسٹ بیہیوئر پوسٹ بیہیوئر اب یہاں پر جو آپ لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے ہیں آپ کو اپنے آپ کو رجوم کرنا ہے کہ جیسے آپ بزنس مین ہیں اور جو آپ لوگ سیل ان پرچیز کر رہے ہیں وہ سنگل پرورڈکٹ میں کر رہے ہیں ملٹیپل پرورڈکٹ سے نہیں ہیں ایسا ایسا ہم لوگ انہیں گروہ کرنا ہے تو سنگل پرورڈکٹ ہے ہمارے پاس پر ہم لوگوں نے اس کی سیل ان پرچیز بریڈنگ بزنس ہم لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اب کسٹ بیہیوئر کہ آپ لوگ کو نہیں دیکھنا ہے بزنس مین تو مجھے پروفیٹ کتنا ہو رہا ہے جو میں گوڈز سیل کر رہا ہوں مجھے اس پر پروفیٹ کتنا ہو رہا ہے تو پروفیٹ کیلکولیٹ کرنے کی ایکویشن کیا ہوتی ہے کیسے پروفیٹ کیلکولیٹ کروگے آپ لوگ جی انکم مائنیس ایکسپینسی شاباش گوڈ تو بزنس کے اندر ہم لوگ اس کو ابھی آپ نے اکاؤنٹنگ کہاں تک پڑھی ہے اکاؤنٹنگ میں ہیڈ بغیرہ کی ڈسکشن کی ہے اچھا سنیں یہاں پر نہ ہم اس کو انکم نہیں کہتے ہم لوگ یہاں پر اس کو کہتے ہیں ریبینی جہاں پر ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں ریبینی یا ورڈ یوز کیا جاتا ہے سیلز کا انکم اور سیلز بغیرہ میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈیفرینس رکھ رہے ہوتے ہیں کہ سیلز کے علاوہ یہ آپ لوگوں کو لوگوں کو آکاؤنٹنگ میں پتا چل جائے گا کہ ڈیفرینس کس چیز کا ہم لوگ رکھ رہے ہیں بیسکلی آپ کی بات بلکل ٹھیک ٹھیک ہے انکم میں سے ایکسپینسز کو مائنس کر دیں ہمارے پاس پروفٹ آ جائے گا لیکن یہاں پر ہم لوگ اس انکم کو نام دیتے ہیں اپنا ریبینی اپنا ٹوٹل ریبینیو یا اپنی ٹوٹل بزنیس کی سیلز اس میں سے اگر ہم لوگ اس کے ٹوٹل ایکسپینسز بغیرہ بطلب جو اس کے اوپر کوسٹ آ رہی ہے وہ مائنس کر دیں تو جو بیلنسنگ بیلیو ہمارے پاس آتی ہیں نا اگر پوزیٹیو ہو تو ہمارے پاس بن جاتا ہے پروفٹ اور اگر نیکیٹیو ہو تو بن جاتا ہے ہمارے پاس لوگ یہ بات کلیئر تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پروفٹ ایز ایکوال ٹوٹل ریبینیو مائنس ٹوٹل کونسٹ ٹوٹل ریبینیو مائنس ٹوٹل کونسٹ وہ جو آپ نے ایکسپینس کہا تھا نا ہم اس کو یہاں پر کہیں گے اپنی ہی کونسٹ اب کس طرح سے جیسے آپ سپوز کرو جیسے کہ ہم لوگ اس پین میں سیل اور پرچیز کر رہی ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے پہلے میرے پاس بھی تو پین ہو تاکہ میں آگے کسٹمر کو سیل کر سکوں کیا آپ کو لگتے ہیں کہ مجھے یہ سیل پہلے کرنی چاہیے اور پرچیز بعد میں کرنی چاہیے کیا کروں گا پہلے پہلے میں اس کو پرچیز کروں گا میں نے اس کو پرچیز کیا پچاس روپے تھا جب مجھے ففٹی روپیز کا ایک پین ملا اور آگے جب کسٹمر کو سیل کرنے لگوں گا کیا تیسے روپے میں کروں گا اچھا پچاس کا میں لے کر آیا تو میں بڑا ایماندار آدمی ہوں تو آگے بھی میں پچاس روپے کہیں دے دوں گا اپنے کسٹمر کو نہیں کتنے کا دوں گا میں ایٹی روپیز تک کا جا کے اس کو دوں گا اوکے جو سیل کر رہے ہوں گے وہ ایٹی روپیز تک تقریبا ایٹی روپیز تک ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر نہ صرف یہ ایکسپینس نہیں ہوتا کہ جو میں نے پچاس روپے سپلائر ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایکسپینسیز ہوتے ہیں جو میں نے اپنے بزنی سے ہی نکالنے ہوتے ہیں جیسے کہ شاپ کا رینٹ وہ کیا میں اپنے گھر سے دوں گا جو شاپ کا بجلی کا بل آ رہا ہے کیا وہ میں اپنے گھر سے دوں گا وہ بھی تو انہیں پروڈک سے ہی نکالوں گا نا تو ایسا نہیں ہے کہ میں ایکسک تھرٹی روپیز کے یہاں سے پروفیٹ ارن کر رہا ہوں میں نے جو اپنے پاس ایمپلوائیز رکھے ہوں میں ان کی سیلریز وہ پہ تو یہی سے میں نے نکالنی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو جا کے نا ایٹی روپیز میں سیل کروں گا تو پھر کچھ نہ کچھ مجھے بچے گا لیکن ابھی ہم لوگ ازیوم کرتے ہیں جیسے باقی ایکسپینسیز نہیں ہیں ہمارے پاس شاپ کا رینٹر نہیں ہے الیکٹریسٹی بیل نہیں ہے کسی قسم کی کچھ سیلریز بغیرہ میں پے نہیں کر رہا اب یہ صرف ایک ہی ایکسپینس ہے کہ میں نے اس کو فیفٹی روپیز میں پرچیز کیا آگے ایٹی روپیز میں میں نے اس کو سیل کر دیا تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی اس میں میرا ٹوٹل ریوینو کتنا ہے تو ہم دے کیا پتا ہوں کہ ایٹی روپیز کا بس یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے نہیں ٹرمز کو دیکھنا ہے جب آپ سے بات کی جاتی ہے نا ٹوٹل ریوینو تو ٹوٹل ریوینو کے وہ پروڈیکٹ آپ کتنی اماؤنٹ میں اپنے کسٹمرز کو سیل کر رہے ہو وہ آپ کا ریوینو ہے تو میں اپنی کسٹمر کو یہ ایک پین کتنے میں سیل کر رہا ہوں ایٹی روپیز تو ایٹی روپیز ہی میرا ٹوٹل ریوینو ہے فار ون یونیٹ آرائیٹ ہے تو اس کے پر کسٹ کتنی آ رہی ہے فیفٹی روپیز اور ایٹی اور فیفٹی کا جو ڈیفرنس ہے وہ کہلائے گا پروفیٹ تو کتنے کا پروفیٹ ہوا ہے سرٹی روپیز جو پروفیٹ ہو گئے ہیں تو اس کوسٹ بھی میں ہم لوگوں نے موسٹلی اسی ایکویشن میں رہنا ہے کہ پروفیٹ اس ایکوار ٹوٹل ریوینو توạn میں ہوں مانس ٹوٹل کوسٹ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہے لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اگر میں اس کو ابھی جو سیٹویشن ہمارے پاس آئی تھی اس میں میں نے اپنے ٹوٹل ریوی کو زیادہ کیا ٹوٹل ریوی کو رینینو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ٹی آر سے ٹوٹل cost को denote कर रहे होते हैं हम लग tc से ओके अच्छा अगर revenue greater है total cost है जैसे कि अभी किस situation में था 80 का revenue था 50 की cost थी तो हमारे पास जो resulting value आएगी वो कहलाएगी profit हमें किस situation में होगा जब revenue greater हो जाए कोस्ट के अच्छा अब ऐसा हुआ कि मैं आप लोग मार्कीट में गए एक परचेस करके लाए 50 रुपे का एक पैन मिला साफ में दोस्त बैठा हुआ था उसने पूछ लिए वह कितने का लिए पैन आपने का पचास रुपे का उसने पैन अपने पास लगा पचास बठाए आपको देती है कि आपने को प्रॉफिट रण किया नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे आप लोगों का टोटल रेविन्यू एक्वल टू है तोटल कोस्ट के तो आपके प्रॉफिट की वैल्यू क्या बन गई तो आपका प्रॉफिट जीरो हो गया तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग इस टॉ चैनल कोइथ कि वैल्यू जीरो ऐसा पॉइंट को क्या कहते हैं क्वंसा पॉइंट एसा जहाँ प्र टौटल रैविन्यू टॉटल कॉस्ट के सर्व Н پوائنٹ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئیے تو بریک ایون پوائنٹ فائنٹ کرنے کے نا میں نے آپ کو دو میتھڈز بتا دیئے ہیں کون کون سے کہ ٹوٹل ریوینو کو ایکول کر دینا ٹوٹل کاؤسٹ کے تو آپ کے پاس بریک ایون پوائنٹ آ جائے گا دوسرا اگر آپ کے پاس پروفیٹ فنکشن گیون ہے تو پروفیٹ فنکشن کو ایکول ٹو کر دینا زیرو کے تو ابھی آپ لوگوں کے پاس بریک ایون پوائنٹ آ جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کوشن کی سیچویشن کے اوپر مجھے پروفیٹ فنکشن گیون ہے مجھے ٹوٹل کاؤسٹ کیون ہے مجھے ٹوٹل ریوینو گیون ہے اور اگر یہ دونوں گیون ہو تو پروفیٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے یہاں تک کی بات سمجھ آگئی لیکن اگر ایسا ہو کہ واضح پر بزنیس میں پریکٹیکل لائم میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس کوسٹی 50 روپیز اگر وہ یونٹ گوڈ یونٹ رہتا تو میں اس کو سیل کرتا ہے 80 روپیز کے اندر لیکن جیسی میں اسے اپنے پاس لے کر آیا نا وہ جونٹ ڈیمیج ہو گیا اب ایک سیچویشن تو یہ ہے کہ ڈیمیج یونٹ ہے تو ڈیمیج یونٹ ٹھینک تو پچاس روپے کا میں لے کر آیا تھا تو مجھے لائس کتنے کا ہوگا 50 روپیز کا اچھا ایسا بیزنیس میں دوسری سیچویشن یہ ہے کہ بھائی اگر میں اس کو سیم کنیشن میں سیل کر دوں سباز کہ آپ میرے کسٹیمر ہو وہ ڈیمیج یونٹ آپ مجھ سے 80 روپیز ملو گے اچھا بعض اوقات کچھ کسٹیمر ایسے آ جاتے ہیں جن کو ہم بتائیں نا کہ بھائی یہ ڈیفیکٹیو پیس ہے یہ ڈیمیج ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیفیکٹ آ رہا ہے تو بعد میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ویسی یہ 80 روپیز کا تھا 30 روپے میں دینا ہے مجھے تو اب یہ دیکھو اگر میں اسے 30 روپے میں دے دیتا ہوں تو مجھے لاؤس کتنے کا ہوگا ٹوینٹی روپیز کا لاؤس ہے لیکن اگر میں سیل نہیں کرتا تو مجھے لاؤس کتنے کا ہے اب میں کون سی سیچویشن پر جاؤں گا سیل کر دو پچاس کا لاؤس زیادہ اچھا ہے یا ٹھرٹیو ٹوینٹی کا لاؤس زیادہ اچھا ہے تو ایدہ بزنسمن میں ہم نے لاؤس کو کم سے کم رکھوں گا مجھے پتہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی اور کسٹمر مجھے پر سیز کرے نہ کرے ہو سکتے مجھے یہ پھینک نہ پڑ جائے تو مجھے تو 50 روپیز کا لاؤس ہو جائے گا لیکن اب ایسی سیچویشن میں at least 30 روپیز تو مل رہے ہیں نا تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے ریوی نیو کم ہو گیا ہے ٹوٹل کاؤس کے is less than ٹوٹل کاؤس تو ایسی سیچویشن میں کہ آپ کو پرافیٹ ہوگا آپ کو لاؤس ہو جائیں گا تو یہ تین سیچویشن ہو سکتی ہیں کہ جب بھی آپ لوگ total revenue minus total cost کریں گے تو یا تو value positive آئے گی یا آپ لوگوں کے پاس value negative آئے گی یا آپ لوگوں کے پاس value equal to zero آئے گی اگر positive value ہے تو کہلائے گا profit اور اگر negative value ہے تو کہلائے گا loss اور اگر zero ہے تو کہلائے گا even point یہاں تک اسی کو کوئی اشترح اپ چلتے ہیں revenue کی طرح کہ بیسیکلی ریوینیو کو ہم لوگوں نے ٹوٹل ریوینیو کو کس طرح سے ہم لوگوں نے کلکولیٹ کرنا ہے تو ٹوٹل ریوینیو ٹوٹل ریوینیو اچھا بات سنیے گا ایسا سیلز مین پروفیٹ تو اسی ٹائم پہ ہی ہوگا جب میں کوئی نہ کوئی آئٹم سیل کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ہنڈرڈ جونٹ کسی بھی پروڈٹ کے پرچیز کر کے اپنے پاس رکھ لی ہے اور اس کے بعد وہ سیل نہیں ہوئے اور شام کو آپ بیٹھ کے پروفیٹ کلکولیٹ کر رہے ہیں کیا پروفیٹ کلکولیٹ کرفہ ہوگی نہیں ابھی تک تو آپ لوگوں نے سیل ہی نہیں کیے تو پروفیٹ کیسا تو سیل کرنا سب سے پہلے ہے پروفیٹ کی کلکولیشن میں پہلا کام آپ کے پاس ریوینیو کا ہونا ہے اب ریوینیو آپ کے پاس کیسے آئے گا دیکھیں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک پین ایٹی روپیز کا ہے ایک پین ایٹی آپ تو نہیں لگ رہا کہ جیسے یہ اس کی سیلنگ پرائس ہے جیسے یہ اس کی سیلنگ پرائس ہے سیل کرنے کی پرائس کہ اگر میں اس کو سیل کروں گا تو کتنے میں سیل کروں گا ایٹی روپیز میں میں نے جا کر اس کو سیل کر دینا ہے یہ اس کی سیلنگ پرائس میرے پاس موجود ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرے پاس ایک کسٹمر آیا اس نے مجھ سے ایک پین لیا میں اسے کتنی ریوینیو جنریٹ کروں گا ایٹی روپیز کا شاباش گوٹ لیکن اگر وہ مجھ سے دو پین لے کر جائے گا کیا تب بھی میں اسے ایٹی روپیز ہی لوں گا کتنے روپیز لوں گا وہاں سے اگر تین پین لے کے گیا تو تو خوٹی اگر پانچ پین لے کے گیا تو اور اگر دس پین لے کے گیا تو تو ایسا نہیں ہے جیسے نمبر آف یونٹس کے چینج کرنے سے میرا ریوینیو چینج ہو رہا ہے اچھا کیا ضروری ہے کہ میں نے ایک دن میں جاؤں گا ایک پین لے کر آؤں گا وہی سیل کروں گا وہ سیل ہو گیا پھر شام تو سکون سے سو جاؤں گا پھر اگلے دن کی سوچوں گا کیسے ہی ہے یا مزید کسٹمر کا ویٹ کروں گا مزید سیل اینڈ پر چیز کروں گا ہے نا ایسا تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنے کسٹمر آج کے دن میں آنے والی ہیں میں آج کے دن میں یہ ٹوٹل کتنی پروڈکٹ سیل کرنے والا ہوں اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اب اگر پتہ چل جائے تو بڑا سمپل تھا ریمینو کو کیلکولیٹ کرنا آپ لوگ بیسیکلی کیا کر رہے تھے یہ جو ٹوٹل ریمینو آپ مجھے بتا رہے تھے دیکھو ٹوٹل ریمینو سے مراد ہے کہ جتنے نمبر آف جونیٹ سیل کروں گا ان تمام سے مجھے کتنے پیسے ریکاور ہو رہے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک پین سیل کریں گے تو ایٹی دو کریں گے تو سکسین کریں گے تو دو فورٹی پانس کریں گے تو تو بھئی یہ میرا ٹوٹل ریمینو ہے پانچ جونیٹس کا ٹوٹل ریمینو کتنا ہے çوہ ہنڈرڈ ٹین جونیٹس کا ٹوٹل ریمینو کتنا ہے ایٹھ ہنڈرڈ کیسی آ رہا ہے یہ آپ کے پاس نمبر آف جونیٹس خوانڈرڈ آپ کیسے بنا آ رہی ہو fworn ھینڈرڈہ آپ مجھے کہہ سے کھا کہ پانچ پین سیل کروں تو ٹوٹل ریمینو کتنا بنے گا کیا کیا کیسے آیا فور ہنڈر مطلب کیسے آپ نے فور ہنڈر کیا ایک یونٹ کی پرائس سے ملٹی بلائے کیا کس کو نمبرہ یہی ٹوٹل ریونیو کا فارمولہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے ٹوٹل ریونیو کیلکولیٹ کرنا ہو تو آپ کے پاس اس کا فارمولہ کیا بن جائے گا ٹوٹل ریونیو اس ایک سیل پرائس اچھا یہ اس کو ہم لوگ دینوٹ کرتے ہیں ایس پی سے اب یہ بات یاد رکھئے گا سیل پرائس پر یونٹ ہوتی ہے ریونیو ان پر یونٹ نہیں ہوتا ریونیو ہوتا ہے ان ٹوٹل اور سیل پرائس ہوتی ہے ہمارے پاس پر یونٹ کہ آپ لوگ جاتے ہونا مارکیٹ میں کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے سپوز آپ شاپ میں انٹر ہوئے اس پین کے ساتھ نا پرائس ٹیک لگا ہو پاتا روپیز ایٹی جب جرجن پین کی پرائس تھی کتنی صرف اسے ایک یونٹ کی پرائس تھی تو سیل پرائس کا جب ورڈ آئے گا تو آپ نے ازیوم کرنا ہے کہ یہ آپ کا ریونیو پر یونٹ سیل پرائس پر یونٹ ایک یونٹ کے پرائس اتنی ہے اس کو اگر ہم لوگ ملٹیپلائے کروا دیں نمبر آف تو آپ لوگوں کے پاس آ جائے کا ٹوٹل ریونیو کسی کو کوئی ڈاؤٹ بات کلیر ہاں 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 ڈی اوکے اچھا اب بھی کے لیے یہاں پر جیسے ہم لوگ ابھی اچھا اب دیکھو سیلنگ پرائس اب بھی کے لیے جو ہم ازیوم کر رہے آپ کے کوئیسن میں آپ کو گیون ہوگی جو سیلنگ پرائس آپ لوگوں نے وہی ساتھ کیلکولیشن میں لے کر چلنی ہے ہم لوگ کیا ازیوم کر رہے ہیں سیلنگ پرائس کو ایٹی اچھا اب نمبر آف جونیٹس اگر ون ہوں تو ٹوٹل ڈی ایو ہمارے پاس کتنا بن جائے گا اچھا اسی طرح سے سیل پرائس پر یونیٹ ہمیشہ کونسٹینٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پر سملے کہ جیسے ہم نے کسی کسام کا کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں ملنے والا ہم ون یونیٹ پرچیز کریں تب بھی ایٹی کا ہی ہے اوکے تو یاد رکھے گا ہمیشہ کہ سیلنگ پرائس پر یونیٹ کونسٹینٹ رہے گی کیا دوبارہ بولو سیلنگ پرائس پر یونیٹ کونسٹینٹ رہتی ہے لیکن اگر اس کو ٹوٹل میں کنورٹ کر لو آپ دیکھو یہ چینڈ ہو رہی ہے ون سکسٹی ہو گیا ایٹی ملٹی بیڈ بائی تری کریں تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا تو فورٹی تو یہ بیسیکلی اب سیلنگ پرائس بھی تو نہیں ہے ایٹی وان سکسٹی ٹو فورٹی کیا یہ سیلنگ پرائس ہیں اب یہ کیا کہلا رہا رہا ہے تو ٹوٹل ریوینی ٹوٹل ریوینیو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نمبر آف یونیٹ پر جتنی یونیٹ زیادہ سیل کریں گے اتنا ریوینیو زیادہ ہوگا جتنی باری زیادہ ہوگی اتنا پانی زیادہ آئے گا اوکے اب یہاں پر دیکھو اگر نمبر آف یونیٹ کا پتہ ہے تو ملٹی بلاڈ بائی دار کونٹیٹی لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو ایکس کیو ایم کا یہی بڑا فائدہ ہے جو چیز پتہ نہیں ہے اس کو ایکس بنا دو اوکے اب ملٹی بلاڈ بائی ایکس نمبر آف یونیٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ایکس یونیٹ کا ٹوٹل ریوینیو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایٹی ایکس یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس ریوینیو کا فنکشن اب جہاں پر ایکس آ جاتا ہے نا ہم اسے کہتے ہیں ریوینیو فنکشن آل رائٹ اب اس کوشن کے مطابق ہمارا ریوینیو کا فنکشن کیا ہے ایٹی ایکس اب یہ ایکسی کیا مراد ہے ابھی دیکھو ڈیلی کا ہمارے پاس ایک جیسے نمبر آف یونیٹ تو نہیں سیل ہوں گے نا کبھی دس ہوں گے کبھی پندرہ ہوں گے کبھی بیس ہوں گے کبھی پچاس ہوں گے تو ہم اب اس بزنسمن سے کہہ رہی ہیں کہ بھئی ڈیلی ہمیں نہ بلاؤ ایکس کو اس کونٹیٹی سے ریپلیس کر دینا ملٹی بلاڈ بائی ایٹی کرنا تو تمہارے پاس تمہارا ریوینیو آ جائے گا یہ بات سب بچوں کو سمجھ آگئے کسی کو ٹوٹر ریوینیو میں کوئی شو کیسے فائن کرو گے ٹوٹر ریوینیو سیل پرائیس ملٹی بلاڈ بائی اچھا اب دیکھو پروپیٹ کی کیلکولیشن کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورہ تھی کون کون سی ٹوٹر ریوینیو ایڈ اب ریوینیو آپ کیلکولیٹ کر لوگے کہ جو بھی سیل پرائیس کیون ہو ملٹی بلاڈ بائی ایکس کر دینا ٹوٹر ریوینیو آ جائے گا آل رائٹ اب چلتے ہیں نمبر آف یونیٹس کی ٹوٹل کاؤسٹ کے اوپر تو جو یونیٹ آپ نے سیل کیا ہے کیا اس کے اوپر کاؤسٹ بھی آئی ہوگی اچھا اب یہاں پہ اس بات کا اشار رکھنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے نمبر آف یونیٹس سیل کیے پانچ تو کاؤسٹ بھی ان پانچ یونیٹس کی لوگے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سبھوڑ میں نے سٹارٹ میں صبح صبح مارکیٹ گیا اور میں بیسیکلی نا ایک درجن پین لے کر آ گیا ایک پین مجھے مل رہا تھا سبھوڑ کہ چلو بیس روپے کا ٹوٹل میری کاؤسٹ کتنی بڑی ہوگی دو فورٹی یہ بات سمجھ آ گئی سبھوڑ ایک درجن پین لے کر آیا صبح کے ٹائم بہر مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ کتنے نمبر آف کسٹمرز آنے والے ہیں میں ایک درجن پین لے کر آیا بارہ پین پرچیز کیے ایک پین مل رہا تھا بیس روپے کا تو ٹو فورٹی روپیز میری ٹوٹل کاؤسٹ ہو گئی کسی کو کوئی اعتراض کلیر ایسا پچھا ہوں اچھا جب میں نے سیل کرنے بیٹھا نا شام تک میری صرف آٹھ پین سیل ہوئے اور ایک پین میں سیل کر رہا تھا سبھوڑ کہ چالیس روپے کا میرا ریمنیو کتنا ارن کیا میں نے تین سو بیس روپے کا اب اگر شام کو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مجھے پروفیٹ کتنا ہوا آپ مجھے کیا بتاؤں گے مجھے پروفیٹ کتنا ہوا ہے ہاں جی سوچ لو دو سو چالیس روپے میں میں نے بارہ پین کھریدے تھے تین سو بیس روپے کا شام تک ٹوٹل ریمنیو آ چکا ہے مجھے اور اس سے میں نے جو اس سے جو میں نے پین سیل کیے ہیں وہ کتنی ٹوٹل پین سیل کیے تھے میں نے آٹھ پین میں نے ٹوٹل سیل کیے تھے مجھے بتاؤں کہ مجھے ٹوٹل پروفیٹ کتنی اماؤنٹ کا ہوا ایک سو ساٹھ کا کیسے ہو گیا دیکھیں اس کو ذرا ہم لوگ ریٹن فارم میں لے کے چلے جاتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ٹوٹل میں نے پرچیز کیے بارہ پین ایک پین مجھے ملا تھا ٹوئنٹی روپیز کا تو ٹوٹل میرا جو ایکسپینس ہوا وہ اچھا شام تک جب بیٹھا رہا تو میں نے جو پین سیل کیے تھے اب دیکھو یہ جو ریمنیو فنکشن ہم لوگوں نے بنانا ہے وہ ریمنیو فنکشن کیسے آ جائے گا نمبر آف جونٹس ملٹیپلائیڈ بائی سیلنگ پرائس میرے پاس ٹوٹل ریمنیو آ جائے گا اب پروفیٹ کی کیلکولیشن کے لیے ہم لوگوں نے کیا کہا کہ ریمنیو میں اسے لیس کر دینا بیٹھا کوسٹ لیکن بیٹھا کوسٹ ان جونٹس کی لیس کرنا جن کو سیل کیا ہے جو سیل نہیں ہوئے وہ لیس نہیں ہوں تو بھئی کوسٹ بھی ایٹ پین کی آنی چاہیے ٹویل پین کی نہیں آنی چاہیے کلیر تو ہم اس میں سے لیس کریں گے ایٹ ملٹیپلائیڈ بائی ایک پین کتنے کا تھا تو اس کی کوسٹ کتنی بن گئی بھئی وان سکسٹی کی کوسٹ کے پین ٹین سو بیس روپے میں میں نے سیل کیے تو مجھے پروفیٹ ہو گیا نوان سکسٹی کا بیٹھا چار پین تو ابھی تک میرے پاس موجود ہیں ان کو تو میں نے سیل ہی نہیں کیا تو میں اس کو اپنے پروفیٹ یا لوس کا پارٹ نہیں بتا سکتا آل رائٹ اچھا اب یہاں پر ہماری یہ ازمشن ہوگی یہ اکاؤنٹنگ میں آپ لوگ پڑھو گے کلوزنگ انیونٹری کا کونسیپٹ بغیرہ تو زیادہ کلیر ہو جائے گا لیکن کوسٹ بیہیویر پڑھتے ہو بھے ہماری یہ ازمشن ہوگی کہ ہم جتنے یونٹس پرچیز کرتے ہیں اتنے ہی سیل کرتے ہیں یا جتنے یونٹس منفیکچر کرتے ہیں اتنے ہی سیل کرتے ہیں مذہاں ہمارے پاس ہمارا کوئی بھی یونٹ انسولڈ نہیں رہتا بات کلیر اچھا اس کونسیپٹ کی طرح اب سمجھ آگئی تھی آپ لوگوں کو چلیں ایٹی والے غلط ہو گئے مباری کو اب چلتے ہیں توٹل کوسٹ کی طرف پیٹا توٹل کوسٹ تو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کوسٹ کو کوسٹ کیا ہوتا ہے کوسٹ بیسیکل ہوتا ہے آپ کا ایکسپینس اگر ان شورٹ ورڈ میں آپ سے کہوں تو کیس کا اوٹ فلو ریمنیو کیا ہوتا ہے کیس کا اوٹ فلو ریمنیو کیا ہے کیس کا ان فلو آپ دیکھو جب آپ ریمنیو کب آئے گا جب تو یونٹ سیل کرو گے تو پیسے آئیں گے یا جائیں گے تو کیس کا ان فلو ریمنیو بن جاتا ہے لیکن کوسٹ کب ہوتی ہے جب ان یونٹس کو پرچیز کریں گے جب پرچیز کریں گے تو پیسے آئیں گے یا جائیں گے جب جا رہے ہیں تو کیس کا آؤٹ فلو کوسٹ بن جاتا ہے کوسٹ دو ترہاں کی ہوتی ہے آپ کے پاس ایک کوس کہلاتی ہے ہمارے پاس ویریابل کوسٹ اور دوسری کوس کہلاتی ہے ہمارے پاس فکسٹ کوسٹ ویریابل کوسٹ اور فکسٹ کوسٹ ویریابل اور فکسٹ نام سے ظاہر ہے جیسے فکسٹ کی بات کرتے ہیں تو مطلب فکسٹ امراض انچینج کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی یہ نمبر آف جونٹس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا چاہے ایک جونٹ ہوں دو ہوں پچاس ہوں سو ہوں ہزار ہوں اس کوسٹ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کچھ بزنس میں کوسٹ ایسی ہوتی ہے جو ہمارے پاس فکسٹ رہ لی ہے لیکن ویریابل سے کیا امراض ہے جس میں تبدیلی آ جائے کس طرح سے جیسے ہی نمبر آف جونٹس کو چینج کرو گے تو اس کوسٹ میں چینجنگ آ جائے گی اسے ویریابل کوسٹ کہتے ہیں ویریابل کوسٹ دیکھو بھی ایک پین مجھے مل رہا ہے پچاس روپے کا کوسٹ ہے میری کوسٹ ہے اچھا اگر کوسٹ ہے تو کون سے والی ہے اب دیکھو اگر میں ایک پین لوں تو پچاس روپے دوں گا سپلائر کو دو پین لوں تو پھر کیا پچاس روپے ہی دوں گا ہنڈر روپیس تین ہوں تو پھر وان ففٹی چلا جائے گا پانچ ہوں تو پھر دو ففٹی ہو جائے گا دس ہوں تو پھر چینج نہیں ہو رہی تو یہ ویریابل کوسٹ ہے جو نمبر آف یونٹس کے چینج کرنے سے چینج ہو جائے اسے کہتے ہیں ویریابل کوسٹ اچھا یہ پین پرچیس کرنے کے لیے آپ ایک مارکیٹ میں گئے تھے اور مارکیٹ میں آپ لوگ گئے تھے اپنے بائک پر اور جتنا ڈسٹنس ہے نا اتنا سو روپے کا پیٹرول لگ جاتا ہے آپ مارکیٹ میں جاؤ اور وہاں سے ایک پین لے کر آ جاؤ پچاس روپے کا وہ پین جو آپ نے سپلائر کو دیا سو روپے کا ایکسپنس ہو نہیں گیا ساتھ میں پیٹرول کی کوسٹ ام آئی رائٹ اچھا جب دو پین لے کر آو گے تو بائک آپ کا کیا کہے گا کہ بھئی آپ دو سو روپے کا پیٹرول لگاو کیوں گے دو پین لے کر آئے اچھا دس پین لے کر آو گے تو بائک نے کیا کہنا ہے ہزار روپے کا پیٹرول لگاو کیوں گے دس پین لے کر آئے یا وہی سو روپے کا ہی لگے گا تو ایسا نہیں ہے جیسے وہ جو ایکسپنس ہے ٹریبلنگ کاؤسٹ وہ کونسٹنٹ ہے چاہے میں ایک پن لے کر رہا ہوں چاہے دو چاہے دس ہوں چاہے ہزار ہوں ہے نا ایسا اسی طرح سے جو شاپ کا رینٹ ہے وہ آپ کا فکس گوست کیسے بھئی آپ لوگ چاہے اس کو بند رکھو چاہے کھلی رکھو چاہے آپ کے پاس کسٹمر آئیں چاہے کسٹمر نہ آئیں چاہے آپ دن رات آپ کا سیزن تھا آپ اس میں سے ارننگ کرتے رہے تو کیا آپ لوگ شاپ کا ڈبل رینٹ پی کروگے کیونکہ دن رات کھلی رہی آپ کی شاپ بتایاں بولا کرو نا یا تو کوئی کنفیون ہو وہ ڈسکس کرو یا بولنے میں شرم آتی ہے شاباش گرد بے شرم عوام اچھا اب دیکھو جب کوئی question کہہ جاتا ہے تو ساتھ میں بولو آرڈینس کو بھی پتا چلے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوگا ہے ایسا نہیں ہے میں قبرستان میں آکر جلد سے عام سے کتاب کر رہا ہوں جہاں سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی تو ایسا بالکل نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں فاتح خانی کر رہا ہوں یہاں پہ یا اللہ ان کے مغفرت فرما اور آمین بھی خود ہی بول رہا ہوں تو کمز گا میرے پیچھے آمین تو آپ لوگ بولو اوکے اچھا اب دیکھو دیکھو بھئی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہوسٹل میں رہتے ہوں گے اچھا ہوسٹل کے ایک پکسٹ ڈیوز ہیں سپوز کر لیتے ہیں ٹوینٹی تھاؤزنڈ پیس پر مانس آپ ہونا دس دن کی چھٹیاں ہو گئیں ہوسٹل اللہ آپ سے کیا کہے گے یہ لوگ پانچ ہزار پر واپس لے لو کیونکہ تم دس دن نہیں تھے کیا پکسٹ گاست ہیں چاہے آپ ادھر رہو یا نہ رہو جب بکنگ ہو گئی ہے تو آپ کو پی کرنے ہے نا ایسا اب آپ نے ایک اپنے پاس ورکر رکھا ہوا تھا اچھا ورکر کسی دن بیمار پر جاتا ہے یا کسی بجات سے نہیں آیا اب وہ ڈیفرنٹ سیٹویشن بھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ڈیلی بیجز پر ہوگا تو لازمی بات ہے جس دن نہیں آئے گا اس دن آپ پے نہیں کرو گے اسے جب آئے گا تب پے کرو گے لیکن اگر وہ فکس سیلری پہ ہوا تو پھر وہ آئے یا نہ آئے آپ نے اس کو سیلری پے کرنی ہے تو آپ کے کچھ ایکسپینسیز ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں کچھ ایکسپینسیز ہوتے ہیں جو ویریبل نیچر میں آتے ہیں آپ نے ان کو آئیجنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے فکس ہیں اور کون سے ویریبل ہیں تو ویریبل کاؤس کے بارے میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ویریبل کاؤس ڈیپینڈز آن نمبر آف جو نیچر سے جبکہ فکس کاؤس کے بارے میں ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریمینز کاؤس انڈیپینڈنٹ آف نمبر آف جو نیچر آل رائیٹ یہ باتیں اپنے پاس لکھ لیں ویریبل سکتے ہیں ویریبل سکتے ہیں ویریبل سکتے ہیں ویریبل سکتے ہیں ویری بال سکتے ہیں 使د COakov چی چند رکھ эти čas نمبر آف چند ت veloc چند نمبر آف یونیٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈیپینڈ آن نمبر آف یونیٹس ڈیپینڈ کرتی ہیں نمبر آف یونیٹس اچھا اب آپ لوگوں نے اپنی جو کوسٹ ہوتی ہے نا ویریابل کوسٹ اینڈ فکسٹ آپ کی ٹوٹل کوسٹ ان دونوں کا سم ہوتی ہے توٹل کوسٹ وریابل کوسٹ اور فکسٹ کوسٹ دونوں کا سم ہوتی مطلب صرف وریابل کوسٹ کو آپ نے اپنی کوسٹ ہی کنسیڈہ کرنا بھئی آپ نے اپنا شاپ کا رینٹ بھی اسی پرouverیٹ سے ہی نکالنا ہے آپ نے اپنی امپلائیس کی سیلریز بھی اسی پرouverیٹ سے نکالنی ہیں آپ نے اپنی الیکٹریسٹی بلز بغیرہ بھی اسی پرورڈرک سے نکالنی ہے تو وہ فکسٹ کوسٹ بھی آپ لوگوں نے اس میں شامل کرنی ہے تو آپ لوگوں کی total cost بن جائے گی total cost is equal to total cost کو denote کریں گے ہم لوگ tc سے total cost is equal to total variable cost پھر bc لکھیں گے تو means variable cost per unit تو total variable cost لکھیں گے تو بھائی ایک یونٹ ہے پچاس روپے کا تو دو ہوں گے سو روپے کے تین ہوں گے ڈیٹھ سو روپے کے اور ایکسی یونٹس کتنے کے ہوں گے 50x جیسے ابھی revenue کا ہم لوگ نے بنایا تھا اس میں plus کر دیں گے ہم لوگ fixed cost in terms of total ہی ہوتی ہے اوکے fixed cost کے ساتھ total cover نہ بھی لگاؤ تو remains unchanged remains constant تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہ ہوتی ہی total کی فارم میں ہے بات کلیر تو اب total variable cost کیسے آئے گی آپ کے پاس ہے variable cost multiplied by number of units plus fixed cost اب دیکھیں آپ نے کیسے calculate کرنے ہیں جیسے ابھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک پین کتنے کا ہے ہمارے پاس پیفٹی روپیز کا ملٹی پلیٹ بائے کتنے پین ایک تو total variable cost کتنی بن جائے گی 50 پلس کریں گے اس میں fixed cost اور ہم لوگ یہاں پہ assume کر رہے ہیں جیسے ہماری fixed cost آ رہی ہے پندرہ سو اور یہ question میں بتا دی جائیں گی یہ تین باتیں question میں کی بن ہوتی ہیں selling price جو کہ میں نے 80 assume کی variable cost جو میں نے 50 assume کی اور fixed cost جو میں نے آپ لوگوں کو 1500 بتا دی تو یہ question میں یہ تین باتیں کی بن ہوتی ہیں جب selling price کی بن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا sale price multiple by number of units تو آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا total revenue total cost determine کرنی ہوگی تو آپ کیا کروگے variable cost multiple by number of units plus fixed cost تو یہاں سے یہ بن گئی آپ کی total cost is 1550 اگر یہیں پر میرے پاس دو جونٹس ہوں تو 15 multiple by plus plus 1500 بیٹا fixed cost شامل کرو اس کے ساتھ صرف مجھے total variable cost نہ بتاؤ میں total cost پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے تو total cost کے اندر fixed cost شامل ہوتی ہے تو پلس 1500 is equal to 1600 یہ total cost بن جائے گے two units کی all right all right اسی طرح اگر number of units میرے پاس x ہوں ہمیں کیا کروں گا 50 multiple by 50 multiplied by plus 1500 1500 تو میرے پاس total cost کیا آ جائے گی 50 x plus 1500 50 x plus یہ ہے total cost of x number of units اور یہ کہلاتا ہے cost function وہ جو ہمارے پاس 80 x آیا تھا وہ کیا کہلہ رہا تھا ہمارے پاس revenue function یہ جو میرے پاس آیا ہے 50 x plus 1500 یہ کہلہ رہا ہے cost function یہ بات سمجھا گی آپ لوگوں کو اچھا یہ cost function اگر آپ لوگ تھوڑا سا غور سے دیکھو تو کیا آپ لوگوں کو اس فارم میں نہیں نظر آ رہا ہاں جی کیسا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس equation کو کہا جاتا ہے cost equation basically یہ آپ کے پاس ہوتی تھی slope intercept form of straight line equation لیکن جب اس کو cost behavior میں لے کر آتے ہیں تو اس equation کو کیا نام دیتے ہیں ہم لوگ cost equation اب یہاں پر جو اس کے variables ہیں یہ اپنے name change کر لیتے ہیں اب یہاں پر y سے کیا مراد ہوگا ہمارے پاس y is equal to total cost x is equal to یہ ہمیشہ یاد رکھنا x مراد یہاں پر ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں number of units m is equal to variable cost per unit یہ جو سات میں pu لکھا جاتا ہے اسے مراد ہے per unit اور سات میں ہمارے پاس آ جاتا ہے c c is equal to to fixed cost okay y is equal to total cost x is equal to number of units m is equal to variable cost per unit and c is equal to and that's all for today باقی انشاءاللہ ہم لوگ اس ٹاپک کو next lecture میں ڈسکس کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ doing into you